سر کے بالوں کا گھرنا ایک عام سا مسئلہ بن گیا ہے اس کی بہت سری وجوہات ہیں اور جب کسی بیماری کی وجہ پر چلیتی ہے تو اس کا عراج کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر احتمال کے ساتھ اس کا عراج کر جاتا ہے اس کی وجوہات میں پور نیوٹریشن ہیں نہ کافی پروٹین کلینا نہ کافی ویٹمنز اور منلز کلینا اور نہ کافی آئرن کلینا اور اسینشل فیٹی ایسر کی کمی ہونا اور دوسری سی قرص سٹریس یہ سٹریس جو ہے اس سے سٹریس ہارمون پیدا ہوتا ہے کارٹیسولٹائیڈ کا یہ ہے گروت کے جو سائیکل ہے اس کو انٹرفیر کرتے ہیں اور اس میں سائیکلوجیل سٹریس بھی ہو سکتا ہے ہارمونل سٹریس بھی ہو سکتا ہے اور میٹابولک کالی سٹریس بھی ہو سکتی ہے اور دوسری ہارمونل چینجز آتی ہیں باڈی کے اندر جیسے پولیس اوبری سنڈروم میں اور پوسٹ پیگنسی میں اور منسل سٹیجز میں مینوپازل سٹیجز میں اور تھائرڈ کا مسئلہ ہو اس دونوں کنڈیشن میں ہائپو تھائرڈزم میں بھی اور ہائپر تھائرڈزم میں ان دونوں میں یہ بال گر سکتے ہیں اور انڈرگینک الیپیشیا جو ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسو سٹون جو بڑھ جاتا ہے یہ میگ اور فیمل پیٹن بالنس آتی ہے یہ جنیکٹی فیکٹر کی وجہ سیکسول ہوتی ہے اور فرمیلیل چلتی ہے اکثر اور اوبر سٹائلنگ ہے ہیرز کی اوبر سٹائلنگ یعنی سٹائل زیادہ بنانا یعنی ہورس ٹیلنگ جو ٹون از کو زیادہ سمال کرنا سٹریٹنز ہے اس کو سمال کرنا کرلنگ آئرن ان کا سمال کرنا اور بلوڈ ریز ان کا بار بار سمال کرنا اور پھر ہیر کلر کو بار بار سمال کرنا اور پرمیلگ یعنی کیمیل کے ذریعے بالوں کو کرلنگ کرنا اور ٹریکشن ایل افشیا ہے اس میں جو پونی تھوٹ لگائی جاتی ہیں اور پھر چوٹیاں بنای جاتی ہیں تیوبری ٹائٹ قسم کی اس میں پرمنٹ ٹریکشن ہوتی ہے اس میں سے بال کرتے ہیں اور پھر بار بار تاروان برش سے خاص ہو پہ یا اسے ہارڈ کنگی سے کنگی کرنا بار بار اور پھر کچھ میڈیکل کنڈیشن ہیں جن میں بال کرتے ہیں جیسے فنگل انفیکشن ہو جائے سر میں اوٹیل انفیکشن ہو جائے سورائسز ہے کرون انیسز ہو کر رہا ہے زیادہ بال جو گر رہے ہیں اس کا ہم کیسے علاج کریں پچاس سے سو پر ڈے اگر بال گر رہے ہیں تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوا ایک نارمت فنومن ہے اس سے زیادہ گر رہے ہوں تو اصل علاج بالوں کو گرنے کیا ہے اس کی وجہ ڈھونکے اس کو ہٹ کیا جائے اب دیکھتے ہیں اس کی سب سے کامل وجہ ہے غضائی کمیہ ہیں سٹریس ہیں حاضر انبیلسز ہیں اور جنیٹکس ہیں اور اور سٹائلنگ کو تحیر ہے اچھا اب جنیٹکس کامل آئی تھی کتنی کامل نہیں ہے اگر جنیٹکس کامل ہوتی تو آپ کو ہر دوسرا بندہ گنجہ نظر آ رہا ہوتا ہے اب سب سے پہلے میں لیتے ہیں غضائی کمیہ ہیں اس میں پروٹین جو ہے اس کی کمیہ نہیں دی جائے اس کا ڈیلی جو معقول مقدار ہو لینی چاہیے منیمم جو پروٹین ہے پوائنٹ ایٹ گرام پر کیجی باڈی ویٹ ڈیلی ہر نکاح کو لینی چاہیے چونکہ بالمیلی بنا ہی پروٹین سے ہوتا ہے نیکس ہے آئرن آئرن کے جو اس کی کمیہ نہیں آنی چاہیے آئرن کے سورسز ہیں میٹ ہیں اور اورکن میٹ ہیں اور فروٹس میں سب سے کامہ زیادہ جو آئرن ہے وہ امرود میں پائے جاتا ہے اور مشہور صحیب کا ہے لیکن زیادہ امرود میں پائے جاتا ہے اور سبزی میں سب سے زیادہ آئرن پالٹ میں اور براکل ہی پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ نیچس ہیں وٹیمنز ہیں اور منلز ہیں ان کے ہمیں کمینہ آنے دی جائے اور جو جو اس کے رچ سورسز ہیں وٹیمن کے وٹیمن اے ہے وٹیمن سی ہے وٹیمن ڈی ہے اور بائٹن ہے بائٹن خاص طور پر یہ انڈے کی زردی بھی پائے جاتا ہے اور آرگن بیٹو اینڈی بھی پائے جاتا ہے اور یہ ان کی کمینی آنے دینے کی وی لینے چاہیے اور نیچس جو ہے اومیگا تری جو فیٹی ہے اس کی کمینی آنے چاہیے اور اس کے علاوہ ہائیڈریشن اچھی رکھنی چاہیے تو ان سب چیز اور نیکس جو ہے سٹریس ہے اب سٹریس میں اس کی بھی کاز جون کے سٹریس کے دور کیے جائے اگر کاز نہیں پتا تو یہ سیکیٹری باروں سے بھی سٹریس کیے جا سکتا ہے نمبر دو ایریکلر ایکسرسائز کر کے یوگا کی ایکسرسائز کر کے میڈیٹیشن جس سے بھی سٹریس جو ریلیف ملتا ہے اور نیکس جو اوور سٹیلنگ اس کی کاز ہے اوور سٹیلنگ اس کی نہ کی جائے جو ہیر سٹیلنگ کے لئے انسٹرومنٹس ہیں جیسے سٹریٹنز ہوگا رہا ہیں جو ہیٹ لگاتے ہیں کیمکل لگاتے ہیں ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے سر کے بال جب بہت زیادہ قوانٹیٹیم گر رہے ہوں تو اس کی میں آج مختصر اور جامعہ آپ کو ایلوپیسٹی ٹیشمنٹ بتاتا ہوں اس میں جو ٹوپیکل اپلیکیشن میں منوکسیڈل ہے یہ اسعمال کی جاتی ہے سلوشن فارم میں یہ ایفٹی اپروڈ میڈیسن ہے اور فینسٹرائیڈ ہے وہ سلوشن فارم میں اسعمال کی جاتی ہے گوز کی ٹیبلٹ بھی آتی ہیں یہ ڈی ایچڈی ڈائی ہائیڈو ٹیشٹرون کو بلوک کرتی ہے اور ٹوپیکل سٹیوائیڈ ہے ڈاکٹرز رہا دو بھی اسعمال کراتے ہیں یہ بھی اس میں بہت فیدہ ممند ہوتی ہیں بالوں کو گروہ کرنے میں اپری اسینسز آئلز ہیں ان کا بھی رول ہے نہ صرف بالوں کی گروہت میں بلکہ بالوں کو چمکدار اور لسٹر دیتے ہیں ان میں روزمیری آئل ہے پیپرمنٹ آئل ہے کیسٹرائیل ہے کوکنٹ آئل ہے اور آرگن آئل ہے اب آپ ایسے ہیر گروہنگ سیرم اور شیمپون سے استعمال کریں جن یہ دی ایچڈی بلوکنگ ایج انگریئرٹس دا لگے ہوں اور جن میں بائٹن ہو کیفین ہو اور کیٹیکن ہو مگرہ ہو چیزیں ہوں اور پھر کچھ بالوں کی گروہت کے لیے سپلیمنٹس بھی آتے ہیں بیسکل سپلیمنٹ دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو غزائی کمی آئیجنگ کی وجہ سے بال گر رہے ہوتے ہیں وہ کمیوں پوری ہو جائیں اور دیکھیں ان سپلیمنٹس میں زنک ہو سلیم ہو ویٹمن اے ہو سی ہو وغیرہ یہ ساری سی بنیادی جو باروں کے چیزیں موجود ہوں اور یہ دوسری چیزیں دیکھ لیں گے یہ نیچرل فارم میں ہوں اور یہ اچھے برینڈ کے ہوں اور آگے یہ پی ایر پی ٹریٹمنٹ ہے جو پلیٹرزیچ پلازما ہے یہ ٹوٹل ڈاکٹرز کی ڈومین ہے اس کے پر مختلف سیشن کی جاتے ہیں اور چاند ماہ اس کو لگ جاتے ہیں اس ویڈیو کی مزید ڈیٹیل جانے کے لیے بائیو میں دیئے گے یوٹیوب لنک کو کلک کریں